السلام علیکم وریکم رو ایناڑ والا ولوگ اور یار ایٹل وی آپ کو پڑھ لیا ہوگا میں گاڑی کے بریک سروس کروانے جا رہا ہوں اور اس کی وجہ کیا بنی ہے میری گاڑی کا ایکچوال میں ویل لوگ ہو گیا تھا پیچھے والا محران کا لیفٹ سائیڈ کا اور اس کی آپ کو میں وجہ بتاتا وہ کیوں ہوا تھا اور آج میں نے کہا یار میں نے ایک نا ابھی ایک ٹور پہ نکلنا ہے ٹور کیا ہے مطلب کہ میں نے جانا ہے کافی ذرا دور محران پہ نیکس ٹھیک پہ تو انشاءاللہ اس کی بھی ایک ویڈیو میں آپ کے لئے لے کیا ہوں گا میں نے نا ایکشوال میں گاڑی کا میں سرویس اسی لئے کروانے جا رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی آپ کو بتا ہے نمی والا موسم ہے تو اس طرح کے موسم میں اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ مسئلہ کیوں ہوگا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے راستے میں ویڈیو میں بتاتا ہوں تو بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ جو مجھے بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے گاڑی اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی تو یہ گاڑی پروجیک کے لئے لینی ہے یار ایک پروجیک کار بنانا چاہتا ہوں میری بڑی خواہش ہے تو جب اس طرف پہنچا جب تک اللہ تعالی جب حمد دے گا انشاءاللہ تو ضرور لازمی اس گاڑی کو ڈونڈیں گے اور اس کو ایک پروجیک گاڑی جو ہے میں بناؤں گا یہ سوناٹا ہے جو کہ پاکستان کے اندر پہلی لکشری سیڈان آئی تھی اور جس پرائس میں یہ گاڑی آئی ہے اس پرائس کے لحاظ سے یہ گاڑی بہت زیادہ پاکستان کے اندر پوزیٹیو رہی ہے اور گاڑی نہ صرف خوبصورت ہے دو ویرینڈ میں آئی ہے یہ والا پچی سو سیسی والا کھڑا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر دو ہزار سیسی بھی ہے میں خود بھی پریفرنس کروں گا پچی سو سیسے والے ویرینڈ کو اور ویسے انٹرنیشنل میں آپ کو بتا دوں یہ جنریشن جو ہے یہ فلاوپ ہو گئی تھی لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا یہ چیز آپ دنیا میں فیل ہوگی یہاں پہ چل پڑی ہر کنٹری کے لوگوں کی اپنی پسند ناپسند ہے ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا تو اس وجہ سے پھر یہ گاڑی پاکستان کے اندر کامیاب ہو گئی مطلب یہ گاڑی کی اچھی خاصی سیل ہے اور جس پرائیس پر یہ آئی تھی اس پرائیس کے لئے آسے بڑی بہتری رہی ہے ایک آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ذرا چیک کریں آیا ہے خوبصورتی ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کیا گاڑی ہے اتنی پیاری کلاسی گاڑی کو دیکھ کے نا ویسے بندے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے یار ایکشن میں نا گاڑی سات آٹھ دن سے کڑی تھی تو صفائی ویسے گاڑی میری بہت گندی اگر آپ نیچے دیکھا نا تو مجھے خود دیکھ کے نا میرے دل کو گبرہ ہٹ ہو رہی ہے گاڑی کو دیکھ دیکھ کے لیکن یہ ہے کہ میں نے ابھی سرویس کروانی اس کی میں نے کہا چلا جب جانا ہے تو اسے ایک دن پہلے گاڑی کو واش کرواؤں گا یہ ہوا تھا کہ ابھی حالی آپ کو بتا ہے کہ دو تین ویک پہلے بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی پورے پاکستان میں تو فیصلہ باب میں بھی بارشنا بہت زیادہ ہوئی تھی اور میں نے یہ کیا کہ بارش میں میں کہیں گیا ہوا تھا اور گاڑی نے ایک جگہ پانی بہت زیادہ کھڑا تھا سمجھ لیں آپ تقریباً ایک فٹ سے تھوڑا سا کام تھا تو پانی سے وہاں سے گاڑی گزر کے گزر کے میں نے گھر میں کھڑی کر دی اور میرا سین یہ ہے کہ گاڑی میں بہت زیادہ یوز نہیں کرتا کیونکہ بائیک پر ٹریولنگ زیادہ کر لیتا ہوں ضرورت نہیں ابھی اتنی محسوس ہوتی تو گاڑی کھڑی رہی پانچ سات دن تقریباً کھڑی رہی اب میرے خیال ون ویک تو لازمی کھڑی رہی تھی میں ایک دن کہیں جانے لگا تو اس دن بھی تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی تو میں نے گاڑی نکال لی ہے گاڑی نکال کے تو جب میں نے سرارٹ کیا ہے گاڑی کو تھوڑا سا میں نے پیچھے ہوگی ہے تو میں نے کہا گاڑی ہینڈ بریک نہیں ہینڈ بریک میں نے دیکھا تو ہینڈ بریک میں نے سیٹ کی ہوئی ہے مطلب کہ ہینڈ بریک بھی اس کو نارمل کیا ہوا ہے لیکن گاڑی جو پیچھلا ویل تھا لیفٹ سائٹ والا وہ ایسے تھا جیسے جام ہوا ہے خیر میں نے جیسے تیسے کر کے گھر سے گاڑی نکال لی بارش ہو رہی بھیگا ہوا نیچے سارا کپڑے میرے خراب ہوئے ہیں تو میں نے اس کو دیکھا مجھے سمجھنا ہے میں نے پھر یہ جہاں سے گاڑی لی تھی ایک دفعہ اوپر نیچے کرو یا ایسے نہیں ہوتا ہے ہینڈ بریک کو تو آپ گاڑی کو گیر میں ڈال کے تو ایک دو دفعہ مطلب ٹرائی کرو شاید گاڑی جو ہے وہ چل پڑے میں نے کہا چلو اس طرح کر کے دیکھ لیتے تک بھی گاڑی نہیں چلی تو گاڑی کی جو ہیٹ والی سوئی ہے وہ تھوڑی سی اوپر ہونے لگی تو مجھے تھوڑی سی پریشانی لگی کہ یار یہ نہ ہو کہ گاڑی کا انجن جب میں گاڑی بند کر دی تو اس نے کہا تکیر بھائی ایسے چھوڑ دیں گاڑی میں نا کوئی اور حل اس کا انکالتا ہوں اچھا پھر ایسی مطلب میں کھپتا رہا دس کندرہ منٹ بڑا پریشان تھا میں کہا یہ نہیں مصیبت کڑی ہوگی میرے لیے اچھا اس کے بعد میرا ایک اور دوست ہے میری گلی میں ہی تو وہ مکینک بھی ہے تو میں نے اس کو گاڑ کی اس نے کہا آپ اس طرح کرو گاڑی کی نا جو ویل ہے نا اس کے نیچے میں آپ کو ویڈیو میں بھی آگے دکھا دوں گا کہ اس کے آگے نا وہ ہوتی ہے تار لگی ہوتی ہے چھوٹی اتنی سی نا دونوں ویلز کے پچھلے مہران کے اس نے کہا اس کو کھینچو یہ ہینڈ بریک کی تار ہوتی ہے تو ہینڈ بریک جو ہے وہ نورمل ہو جائے گی تو وہ اس کی وجہ سے نامی کی وجہ سے لیتر پھول گئے ہیں گاڑی چلی نہیں پانچ سات دن تو اس وجہ سے وہ چل نہیں رہی پھر میں نے کیا میں نے کیا کیجئے چلو لیتے ہیں ویسے کیا تب بھی نہیں کام ہوگا یا ری یہ کیا میں نے بے بکوفی کی ہے گاڑی کھڑی کھڑی خراب کروالی ہے اچھا اس نے کہا اب اس طرح کرو اب اس کو جیک لگاو جیک لگایا گاڑی کو اٹھایا اس نے کہا اب اس کو تھوڑی سے حلقا سا اس کے للقا سا تھوڑا مارو و میں نے حلقا سا تھوڑا مارو تو arc Free ہو گیا aw میں نے شکر ہے جان چھوٹی پھر میں نے تھوڑا سا چکا لگا گاڑی میں پٹرول تھوڑا سا ڈبا لیا میں کہ چل پڑی ہے اس دن کی گاڑی تو اب صحیح چل رہی ہے لیکن میں رسک نہیں لینا چاہ رہا میں کہا رہا ہے نمی والا موسم ہے تو ایک دفعہ گاڑی کی بریکس کلوا گا ان کو ایک دو ساف ہو جائے گا جو بھی اس کی سرویس ہوتی وہ سارا ہو جائے گا تو اب شوروم پہ پہنچنے والا ہوں تو آپ کو وہاں پہ جا کے سین دکھاتے ہیں بڑے مہمتی لڑکے ہیں بچہ رہے ہیں آتی گاڑی کو جڑ گئے ہیں کیونکہ اپوائنٹمنٹ میں نے پہلی لے لی ہوئی تھی اچھا تھوڑا سا اس کو اوپر کھڑا کر کے گاڑی کو تو انہوں نے ویل کھول لیا گاڑی کا اور یہ اس کو بھی صاف کر رہے ہیں ویسے اصل میں اچھل میں مسئلہ پتا کرنا کس میں بنا تھا اس والے میں بنا تھا تو یہ بلکل جیم ہو گیا تھا یہ ایسے جیسے ابھی جہاں میں نا اس طرح یہ جیم تھا ہینڈ بریگ کی طرح یہ نا تو یہ چلتا تھا اس نے مجھے شدید پریشان کے پھر میں نے کیا گیا تھا اسی جگہ پہ جیک لگا گیا تو یہاں پہ اس جگہ پہ یہاں پہ میں نے نا ہتھاوڑی کے ساتھ ایسے تھوڑی سی ایسے چوڑ سے ایسے مارا تو یہ چل پڑا تو مجھے یہ تھا کہ اب میں نے سفر پہ جانا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو صحیح کروالو ایک دفعہ سروس ہو جائے گی کیونکہ نمی والے محصم میں مسئلہ محران کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی آگے والی جو بریگ نا وہ ڈسک ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بریگ اس کی ڈسک ہے اور پیچھے والی ہوتی ہے ڈرم اور محران کی بریگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہلکی ہوتی ہے گاڑیوں کے اندر آپ سب کو یہ مطلب جن جو میں نے محران رکھی ان کو بتا ہے کہ اس کی بریگ جو ہے وہ مکینکل ہوتی ہے تو یہ ایک غلطی مجھ سے ہوئی تھی اس وقت کہ میں نے گاڑی پانی کے اندر گزاری اس کے بعد میں نے چلائی نہیں اور وہ یہ کہ میرا یوزیبیلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے گاڑی کو لے کے تو یہ ہو گیا تو آگے میں نے گاڑی کو قریبا نو دس دن بعد گھر سے نکال لیا تو مجھے گاڑی کو کپڑا بھی اچھی طرح مارا ہے لیکن اس کی سرویس ہونے والی ہے بہت زیادہ گندی گاڑی ہے دو تین دن میں میں نے نکلنا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی سرویس کرواؤں گا اور اس کے بات جو ہے اس کو مدب سیٹ کرواؤں گے اس لیے میں سرویس نہیں کروارا میں نے کہا تب بھی نکلنا تب گندی ہو جانی ہے گاڑی تب دیکھیں اچھا تو گاڑی کا کام ہو گیا بریکس کا تو میں نکلنے لگا ہوں ابھی گرمی کافی ہو گیا دھوپ دیکھیں اب آپ کو میں بتا دوں لیدھر پوشیس کا نقصان میں کہتا ہوں میں بیٹھا ہوں گاڑی کے اندر میں نے ہلاکہ سٹار کیا اسی چلا کے پھر دو چار مینٹ بعد بیٹھا ہوں میری کمر کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایسے لگ رہا ہے بار بی کیوں بن جانا ہے تو بارل یہ تھا یاد آج کا بلوگ بہت تیار کیجئے گا آپ کا بھی اس طرح کا کبھی سین ہو ایک تو یہ کہ پانی کے اندر اگر آپ کے گاڑی ہو تو گاڑی کا اسی نہیں چلا نا اور دوسرا یہ کہ اس طرح کا سین ہو تو ایک دو دن اگر گاڑی کھڑی ہے تو آپ اس کو چلا ہے ضرور لیتا کہ بیٹس کے اندر مسئلہ نہ ہے تو یہ تھا آج کا بلوگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آگا آپ کے لئے ہیلپل ہوگا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملکات ہوگی اللہ